ویڈیو میں بات کریں گے اشورہ رائے بچن کی اور ساتھ میں کرینا کپور خان کی اور ان میں بیچ ہو رہی کیٹ فائٹ کی جہاں جو کی پرانی ویڈیو اشورہ رائے بچن کی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے پرسنلی اٹیک کیا تھا وہ بھی کرینا کپور خان پر اپنی انٹرویو کے ذریعے اشورہ نے کہا تھا کہ بیٹی ارواتھیا کی پرورش کے لیے وہ نرسوں کی سٹاف کی فوج کی ضرورت نہیں ہے انہیں ان کی اس بات کو لے کر اسی وقت کافی زیادہ چرچہ ہوئی تھی کہ اس بات کو لے کر انہوں نے ڈائریکٹ کرینا کپور خان کو ٹونٹ ماری ہے کیونکہ کرینا کپور خان اپنے دونوں بیٹے اپتیمور اور جیہلی خان کے لیے سٹاف رکھتی ہے اور جس کے بارے میں سبی کو پتا ہے اور ان کی سٹاف کی سیلری جو کی لاکھوں میں ہیں اس کے بارے میں بھی سبی کو پتا ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ایکٹریس یعنی کی اشوریہ نے بینا کچھ بھولے ہی کرینا کپور خان کو نشانے پر لیا تھا کیونکہ ایکٹریس اپنے بچوں کے لیے نینی رکھتی ہے اور نینی کے علاوہ بچوں کی دیکھ پال کے لیے گھر میں اور بھی سٹاف ہوتے ہیں وہی دوسری اور اشوریہ بیٹی اور آدھیا کی پرورش خود کرتی ہے وہ کسی پر یہ ذمہ داری نہیں دیتی انہوں نے کرینا کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا لیکن اشارہ انہی کی اور تھا سو گائز دونوں کی کولڈ وار کا یہ کھیل سال دو ہزار دو میں آئی فلم دیبدہ سے شروع ہوا تھا اشوریہ اور کرینا دونوں کے بیچ میں درار اسی وقت آنی شروع ہوئی تھی کیونکہ پہلے اس مووی کے لیے سنجی لیلا بنسالی نے کرینا کپور کو پارو کے رول کے لیے لک ٹیسٹ کیا تھا لیکن انہوں نے بتایا بھی تھا یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا کچھ بھی کنفرم نہیں تھا بعد میں پارو کا رول اشوریہ رائے کی جھولی میں آیا تب اسے دونوں کو بیچ میں من مطاف کی خبر اشوریہ آتے رہی بعد میں ہیروین مووی کے لیے بھی اشوریہ کی بات کرینا کو سائن کیا گیا سو گائز آپ اپنے ویوز ضرور شیئر کرنا کمنٹ سیکشن میں اور ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا اور آپ کس کے فین اشوریہ اور کرینا کے یہ بھی بتانا تھنک فور وچنگ گائز اور پلیز سبسکرائب